اسلام علیکم دوستو ویلیکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوبائی ون نائٹی ون تو دوستو آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے بہت سارے بھائیوں کا جو ویزیڈ ویزا ہے ریجیکٹیڈ ہو رہا ہے کیوں ریجیکٹیڈ ہو رہا ہے کس لیے ریجیکٹیڈ ہو رہا ہے کافی سارے لوگ مجھے انسٹاگرام کے اوپر میسیج کر رہے ہیں کیونکا ویزیڈ ویزا ایک ہفتہ ہو گیا دو ہفتہ ہو گیا ابھی تک کہ کچھ لوگوں کا اپرویول مل گیا کچھ لوگوں کو اپرویول نہیں ملا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے جب مجھ سے لوگ کوشن کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور میرا جو سات سال کا ایکسپیرینس ہے دوبائی کے اندر تو مجھے بھی کافی اچھا لگتا ہے مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے تو آپ لوگوں سے ایک ریکویشٹ ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک کے لاس تک کے دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی کسی بھی کنفیوزن کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو بھی ادھا ادھا نہ بھاگنا پڑے ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ پچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا جسے کی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے ہیں تو دوستو دوبائی کے اندر دو طرح کی آثورٹی ہوتی ہیں ایک فیڈرل آثورٹی دوسری دوبائی گورنمنٹ جب آپ اپنا ویزا ابودابی شارجہ سے اپلائے کر آتے ہیں تو آپ آئی سی پی کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائے کرتے ہیں جو کی ابودابی گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے اور جب آپ اپنا ویزا جی ڈی آر ایف کی ویب سائٹ پر اپلائے کر آتے ہیں تو وہ دوبائی گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے دونوں کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ الگ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو ویزیڈ ویزا ہے ٹوریز ویزا ہے وہ زیادہ تر ریجیکٹڈ ہو رہا ہے دوبائی گورنمنٹ نے ابھی کچھ دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی بندہ ویزیڈ ویزا کے اوپر یہاں پر آئے گا تو اس کو بینک سٹیٹمنٹ شو کرانا ہوگا تو یہ دوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی تھی ابودابی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں آئی تھی فیڈرل آتھورٹی کی طرف سے تو دونوں کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ الگ ہے ابھی جو سکشری ڈیرز کا جو ویزیڈ ویزا بھی ایشو ہوا ہے یہ فیڈرل آتھورٹی ابودابی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا ہے دوبائی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ابودابی گورنمنٹ نے اس کو ایشو کیا ہے تو اگر آپ لوگ اپنا ویزا ابودابی Sears سے اپلائے کراتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 14 ڈیس کا 1 مند کا اور 2 مند کا ویزیڈ ویزا ایزلی طریقے سے مل جائے گا 90 ڈیس کا جو ویزیڈ ویزا ہے ابودابی گورنمنٹ شارجہ گورنمنٹ نے اس کو ہول پہ رکھا ہوا ہے پوری طریقے سے لوگوں کو نہیں ایشو کریے کچھ لوگوں کا ایشو ہو جارہا ہے 90 ڈیس کا ویزیڈ ویزا کچھ لوگوں کا نہیں ایشو اور اگر آپ لوگ GDRF کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر اپنا ویزا اپلائی کر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانا ہوگا کچھ لوگوں کو پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے جس کی وضع سے زیادہ تر لوگ ابودابی شارجہ سے اپنا جو ویزیڈ ویزا ہے وہ ایشو کر آ رہے ہیں تو 90 ڈیس کا ویزیڈ ویزا اب ابودابی شارجہ سے مت ایشو کرائیے گا وہاں پر آپ کو پوری طریقے سے لوگوں کو ابودابی شارجہ گورنمنٹ 90 ڈیس کا ویزا نہیں دے رہی ہے کچھ لوگوں کا ایشو ہو جا رہا ہے کچھ لوگوں کا نہیں ایشو ہو رہا ہے اور دوبائی گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ویزا ایشو ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ سو کرانی ہوگی لیکن ہر بندے کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے لوگ زیادہ تر وہ ابودابی شارجہ سے اپنا ویزا اپلائی کراتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا جو ویزا ہے ابودابی شارجہ سے اپلائی کر آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو وہاں سے آپ لوگ one month کا یا two month کا ویزید ویزا کے لیے اپلائی کر رہیے گا 90 days کا جو ویزید ویزا ہے issue ہو رہا ہے میں یہ نہیں بولنا issue نہیں ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا issue ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا جلدی آ جا رہا ہے کچھ لوگوں کا نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ لوگ دوبائی گورنمنٹ کی ویب سائٹ جی ڈی آرے پر جا کر ویزر کے لیے اپلائے کر آئیے آپ مجھ سے بھی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھ سے انسٹاگرام پر بھی سارے کوشن پوچھ سکتے ہیں ویزا اپلائے کرانے سے پہلے مجھ سے جو بھی انفرمیشن ہوگی میں آپ لوگ کو ضرور گائٹ کروں گا صحیح راستہ آپ لوگ کو دکھاؤں گا یا آپ اپنے جس بھی ٹریویل ایجنسی سے یا کسی بھی ایجنس سے ویزا اپلائے کر آتے ہیں تو پہلے اس سے پوری چیز کا کنفرم کر لیں ساری ڈیٹیلز لے لیں اس کے بعد اپنا ویزا اپلائے کرنے کے لیے دیئے آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ